ایک ایوریج ایڈلٹ ہیومن کی باڈی میں تقریباً 5.5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے ہمارا بلڈ آکسیجن، نیوٹرینٹس، ہرمونز اور دوسرے کے اہم کمپوننٹس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے یہ سارا خون ہمارے ہرڈ سے پوری باڈی میں فلو کرتا ہے اور پھر واپس ہرڈ کے پاس آتا ہے ہماری باڈی میں بلڈ کا یہ فلو ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے جسے ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں جب تک آپ زندہ رہتے ہیں آپ کا سرکولیٹری سسٹم بینہ رکھے لگاتار کام کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سسٹم ہے کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے ہیومن سرکولیٹری سسٹم تین کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے پہلا ہے بلڈ، دوسرا ہے بلڈ ویسلز اور تیسرا ہے ہرڈ ہمارے بلڈ میں تقریباً 55% پلازما جبکہ 45% بلڈ سلز ہوتی ہیں جیسا کہ ریڈ بلڈ سلز، وائٹ بلڈ سلز اور پلیٹ لیڈ جبکہ پلازما ہمارے بلڈ کا لیکوڈ پوشن ہوتا ہے جس کا کلر ییلو ہوتا ہے جبکہ خون کا ریڈ کلر اس کے ریڈ بلڈ سلز میں موجود ہیموگلوبین کی وجہ سے ہوتا ہے بلڈ کا مین کام ہمارے جسم کے ہر حصے کو آکسیجن اور نیوٹرینٹس پہنچانا ہوتا ہے چونکہ ہماری بلڈ کے زیادہ تر سلز انوائرمنٹس سے آکسیجن نہیں لے سکتے اس لیے جسم کے ہر حصے کو آکسیجن پہنچانے کی زمداری ہمارے بلڈ کی ہوتی ہے ہماری بلڈ ویسلز اس بلڈ کو پورے جسم میں سپلائی کرنے کا کام کرتی ہیں وہ بلڈ ویسلز جو بلڈ کو ہرٹ سے باڈی کی طرف لے کر جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے جبکہ وہ بلڈ ویسلز جو بلڈ کو پوری باڈی سے واپس ہرٹ کی طرف لے کر آتی ہیں انہیں وینز کہا جاتا ہے ہماری آرٹریز فردر گرانچس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جنہیں آرٹریولز کہتے ہیں اور یہ فردر ڈیوائیڈ کرتی ہوئی کیپلیریز بنا دیتی ہیں کیپلیریز کی وال ایک سیل جتنی تھک ہوتی ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے بلڈ اور ٹیشیوز کے درمیان گیشیس ایکسچینج ہوتا ہے یعنی سیلز بلڈ سے آکسیجن لیتی ہیں اور کاربن ڈائیکسائیڈ بلڈ میں شامل کرتی ہیں کیپلیریز اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو ان میں سے کتار بنا کر گزرنا پڑتا ہے اور گزرتے ہوئی یہ سیلز بینڈ ہو کر ایک بولڈ کی شکل بنا لیتی ہیں ہمارا دل یعنی کہ ہرٹ ایک مسکلر آرگن ہے جو بار بار کنٹریکٹ اور ریلیکس کرنے سے بلڈ ویسلز میں خون کو پمپ کرتا ہے پرندوں اور دوسرے میملز کی طرح انسان کا دل بھی چار خانوں یعنی چیمبرز پر مشتمل ہیں دل کے اوپر والے چیمبرز کی تھن والس ہوتی ہیں اور انہیں ایٹریا کہا جاتا ہے جبکہ نیچے والے تھک والچیمبرز کو ہم وینٹریکلز کہتی ہیں لیفٹ وینٹریکلز ہمارے دل کا سب سے بڑا اور مضبوط چیمبر ہے ہمارا دل دی آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی ایسا بلڈ جس میں آکسیجن نہ ہو اسے ہمارے لنگز کی طرف پمپ کرتا ہے وہ بلڈ ویسلز جو ہرٹ سے بلڈ کو دور لے کر جاتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے اور پلمنری آرٹری کے ذریعے بلڈ ہرٹ سے لنگز کی طرف جاتا ہے ہمارے لنگز ہوا سے آکسیجن لے کر بلڈ میں شامل کرتی ہیں اس بلڈ کو آکسیجنیٹڈ بلڈ کہا جاتا ہے اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس ہرٹ کی طرف بیجا جاتا ہے وہ بلڈ ویسلز جو بلڈ کو ہرٹ کی طرف لے کر آتی ہیں انہیں وینٹس کہا جاتا ہے لنگز سے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو پلمنری وینٹس کے ذریعے واپس ہرٹ تک لائے جاتا ہے اس پوری سرکولیشن جس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لنگز اور پھر وہاں سے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس ہرٹ تک لائے جاتا ہے اسے پلمنری سرکولیشن کہتے ہیں ہمارا ہرٹ اس آکسیجنیٹڈ بلڈ کو پوری باڈی میں پمپ کرتا ہے اور یہ بلڈ مختلف آرٹریز کی مدد سے ہر حصے تک پہنچتا ہے جیسا کہ کیروٹیڈ آرٹری ہمارے برین کو بلڈ سپلائے کرتی ہے جبکہ ہرٹ کو کرونری آرٹری اور اسی طرح کیٹنی کو رینل آرٹریز بلڈ سپلائے کرتی ہے جب یہ بلڈ ہماری باڈی کے سیلز کو آکسیجن دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ یہ بلڈ ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر پوری باڈی سے اس ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو بلڈ ویسلز کے ذریعے واپس ہرٹ تک لائے جاتا ہے ان بلڈ ویسلز کو وینز کہا جاتا ہے ہپنوں سے آنے والی پلمیلری وینز آکسیجنیٹڈ خون دل کے لیفٹ ایٹریم میں لاتی ہیں اس کے علاوہ دو بڑی وینز انفیریر وینہ کیوا اور سپیریر وینہ کیوا سارے جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو لاتی ہیں اور دل کے رائٹ ایٹریم میں ڈالتی ہیں یہ سرکولیشن جس میں ہرٹ سے آکسیجنیٹڈ بلڈ ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے اور پھر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو واپس ہرٹ تک لائے جاتا ہے اسے سسٹیمک سرکولیشن کہا جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سرکولیٹری سسٹم کیسے کام کرتا ہے اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں